بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ایم ملک آزاد پرم گورمنٹ ایو پی از درنگسو بچو آج ہم ایٹھ کلاس کی انگلیش سبجیکٹ کا کچھ گریمر کرنے جا رہے ہیں یہ ہے پیج نمبر تھرٹی این تھرٹی ون آپ کی ٹیکسٹ بک پر تو یہاں پر گریمر ورک لکھا ہے اگر آپ دیکھیں گے گریمر ورک look at these examples ان مثالوں کی طرف دیکھئے اور سمجھے our holy day was too short the time passed very quickly اس سنٹینز میں quickly broad لکھا ہے آپ دیکھیں bold لکھا گیا ہے Q-U-I-C-K-L-Y تیزی سے اس کا میننگ ہے تیزی سے ہماری چھوٹیاں our holy day was too short ہماری چھوٹیاں بہت کم تھی the time passed very quickly یہ جو وقت تھا چھوٹیوں کا بہت جلدی سے گزر گیا تیزی سے گزر گیا اسی طرح دوسرا سنٹینز ہے two people were seriously injured in the accident دو لوگ دو پرسن جو تھے وہ بہت برے طریقے سے زخمی ہو گئے تھے accident میں خادثے میں یہاں پر seriously bold لکھا گیا ہے seriously برے طریقے سے تو یہاں پر دو جو bold لکھے گئے ہیں quickly and seriously دو words جو ہیں یہ adverbs ہیں adverbs آپ نے پہلے ہی پار سب سپیچ میں پڑھا ہے the word which modifies the verb adjective اور clause many verbs are formed from an adjective plus ly تو آپ نے پہلے ہی دیکھا ہے کچھ adverbs یا بہت سارے adverbs adjective کے ساتھ ly ملانے سے بنتے ہیں adjective بہت سارے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ کے ساتھ ly ملانے سے adverb بنتا ہے ان کا adverb تو اگر ہم یہاں پر کچھ examples دیکھیں گے adjectives ہیں کوئی ایک serious careful quite heavy bad تو ان کے adverbs کئیسے بنیں گے ان کو ly لگانے سے quickly seriously carefully quietly heavily badly لیکن سارے جو یہ adverbs ہوتے ہیں ly بننے سے یعنی ly جن کے words کے پیچھے ly لگا ہوگا وہ سارے adverbs نہیں ہیں کیونکہ کچھ verb ly words جو ہوں گے وہ یہ adverbs نہیں ہوں گے جس طرح ہم یہاں پر دیکھیں گے friendly lively elderly lonely silly lovely یہ adverbs نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب ہمیں یہاں پر ایک question ہے now آپ نے یہ سمجھا تو آپ دیکھیں complete each sentence with an adverb the first letters of the adverb are given تو یہاں پر کچھ sentence دیئے گئے ہیں ساتھ ہیں پہلے question میں تو ان کو یہ آپ نے برنے ہے letters کچھ letters تو دیئے گئے ہیں adverb کا لیکن آگے آپ کو برنے ہے اس کو کون سا adverb آئے گا اسی کے حساب سے ان کے letters جو رہ گئے ہیں وہ letters برنے ہیں تو kilo آپ لئے دیئے گئے ہیں پہلے کچھ letters ایک یا دو یا تین دیئے گئے ہیں تو آپ نے اس کو لکھنا ہے sentence کو دیکھ پہلا sentence ہے we didn't go out because it was raining ہم باہر نہیں چلے گئے کیونکہ بہت it was raining بارش کیا پڑ رہی تھی بہت باری بارش پڑ رہی تھی باری بارش پڑ رہی تھی جس کی وجہ سے ہم باہر نہیں نکلے ہی 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 ہماری ٹیم نے کیونکہ ہی 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 ہم نے کھلا بہت برا بی 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 برے طریقے سے ہم نے کھلا ہی پڑ بی 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 آئے گا اس کا تیسرا سنٹنس ہے مجھے تھوڑی مشکلات ہو گئی نئی جگہ رہنے کے لئے نئی جگہ دیکھنے کے لئے کیونکہ مجھے فلی مل گیا رہنے کے لئے فلی مل گیا easily آسانی سے e ای ای س easily چوتھا سنٹنس easily آئے گا اس کا we had to wait for a long time ہمیں بہت وقت کے لئے انتظار کرنا پڑا but we didn't complain لیکن ہم نے شکایت نہیں کی ہم نے شکایت نہیں کی we waited ہم نے انتظار کیا سبرو تحمل کے ساتھ patiently PER لکھا ہے آپ کو اس کے ساتھ لکھنا ہے کون کون سی لیٹر f-e-c-t-l-y perfectly perfectly f-e-c-t-l-y perfectly if spoken لیکن جب بولا جائے میں تو اس کو سمجھ سکتا ہوں اچھی طرح perfectly if spoken اگر بولا جائے slowly s-l-o-w-l-y slowly آرام سے آہستہ سے and clearly اور اچھی طرح سے clearly clearly c-l-e-a-r-l-y تو اس کو آئے گا تین تین جگہ ہم نے لکھ رہے ہیں ایڈورب perfectly p-e-r-f-e-c-t-l-y perfectly اچھی طرح سے slowly آہستہ سے and clearly یعنی soft شفاف طریقے سے clearly اچھی طرح سے اگر بولا جائے تو یہ ایڈورب آگئے اس کے تو اس کا ایک اور question ہے put in the correct word یہ انشاءاللہ ہم اگلے کلاس میں کریں گے اوکے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی